السلام علیکم یہ ہے یوٹیوب چینل منتاز باکش اکیڈمی ہم اس ویڈیو میں اپی آئی ٹیسٹنگ ٹول کو ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو میں موک اپی آئیز کو ٹیسٹ کریں گے تاکہ انشور کریں کہ موک اپی آئیز کی ورکنگ ایکسپیکٹڈ ہے اور اگر پرابلمز ہیں تو انہیں پروڈکشن سے پہلے کیچ کر سکیں اب میں آپ کو ایک ویری پاپولر ٹول پوسٹ مین سے انٹروڈیوز کرواتا ہوں پوسٹ مین موک اپی آئیز کی ڈیویلپمنٹ ان کو سیو اور ٹیسٹ کرنے کے لیے بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے اپنے انڈرسٹینڈیبل انٹرفیس اور پاور فول فیچرز کی وجہ سے یہ ہر ایک اپی آئی ڈیویلپر اور ٹیسٹر کی ضرورت ہے چلتے ہیں اپنے ٹول پوسٹ مین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرتا ہے کروم میں ہم آ چکے ہیں یہاں سرچ باہر میں ہم ٹیپ کریں گے پوسٹ مین کروم ایکسٹینشن اس کو اکے کیا یہاں پہ سب سے پہلا اپشن ہمارے پاس ہے پوسٹ مین پوسٹ مین پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس پوسٹ مین کی وینڈو اپن ہو جائے گی اس کا یہ انٹرفیوز ہمارے سامنے آ چکا ہے میرے پاس یہ لانچ ایپ کا اپشن ہے آپ کے پاس یہ انسٹال کا اپشن ہوگا اگر آپ نے انسٹال نہیں کی ہوئی تو یہ بہت بہترین ٹول ہے ہم اس میں موک اپی آئی کو ٹیسٹ کریں گے آج یہاں سے کروس کیا اس کو بھی کروس کیا تو یہ ہمارے پاس یہ اس میں یہ نیو ٹیابز ہیں یہ ان کو آپ ایک پیج کی طرح کنسیڈر کریں ہر پیج پہ الیردہ ڈیٹا ہوگا جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایمپلیمنٹ کریں گے پھر وہ ہم چیک کریں گے آگے چل کے یہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے موک اپی آئیز جنریٹ کی تھی ان کا یو ایرل کاپی کریں گے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ موک اپی آئیز کیسے جنریٹ کی جاتی ہیں تو اس کا یو ایرل کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے یہ ہم گیٹ کر رہے ہیں موک اپی آئیز جو ہم نے جنریٹ کی تھی یہاں پہ ہم نے گیٹ کر لی ہے یہ بلکل وہی جیٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں انٹر کیا تھا اور موک اپی آئیز جنریٹ کی تھی تو یہ گیٹ اس سے نیکسٹ پوسٹ دیکھیں گے پوسٹ کیا کرتا ہے پوسٹ پہلے ہمارے پاس چار کنٹریز کا ڈیٹا تھا تو ہم اب پانچ وقت کنٹری ساتھ انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوسٹ میٹھٹ کے ساتھ پوسیبل ہوگا تو یہاں وہی کوپی پیسٹ کر دیا یہاں باڈی اس کے بعد جیسن اور یہاں پہ ہم جو بھی اس کے ساتھ آئیڈی نمبر فائیو میں انٹر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ انٹر کریں گے ہم نے ٹائپ کیا کنٹری بہلکل اسی طرح جیسے موک اپی آئیز میں تھی ڈیفینیشن اس کی کنٹریز کنٹری کا نیم ہم چائنہ اس کے بعد چائنہ کے سیٹی کا نیم سیٹی نیم ہمارے پاس آ جائے گا شنگائی اس کو اب ہم اس کا رسپونس چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے سینڈ تو اس کا رسپونس ہمارے پاس یہ نیچے آ چکا ہے آئیڈی اس نے خود بخود جنریٹ کر دیا ہے آئیڈی نمبر فائیو جبکہ پہلے ہمارے پاس فور آئیڈی تھی تو یہ بلکل صحیح موک اپی آئی ہماری جنریٹ ہو چکی ہے تو اس کو گیٹ اوپن کر کے اس میں سینڈ کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہماری فائیو نمبر آئیڈی پہ چائنہ اور اس کا سیٹی کا نیم یہاں پہ آ چکا ہے یہاں جا کے ہم اپنی موک اپی آئی وہ پیج ریفریش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ ایڈ ہو چکا ہے آئیڈی نمبر فائیو اس کا کنٹری اور اس کا سیٹی وہ آگئے ہیں تو اس کو اب نیکسٹ میٹھڈ ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کس کام آتا ہے تو ہم یہاں پہ ذرا موڈیفکیشن کرتے ہیں اس میں چائنہ کی جگہ ایک نیا میٹھڈ کے لیے ٹیب اوپن کیا پورٹ میٹھڈیوز کرنے والے ہیں اس کی بارڈی اس کے لیے ایک رو اور پھر جیسن پہ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہماری بارڈی آ چکی ہے یہ پورٹ میٹھڈ ہم موڈیفکیشن کریں گے کسی کنٹری اور اس کے سیٹی کا نام چینج کر کے اپنے ساب کا ڈیٹا میں جو ہمارا پریویس ڈیٹا ہے اس میں ہم موڈیفکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ جو نیا ہم نے کنٹری اور اس کا سیٹی انٹر کرنا ہے وہ موڈیفائی ہو جائے گا ہم بنگلہ دیش انٹر کر رہے ہیں اور اس کے بعد سیٹی نام ہمارے پاس آ جائے گا ڈھاکا یہ ڈھاکا ہمارے پاس اب ریپلیس ہو جائے گا چائنہ اور اس کے سیٹی شنگائی سے اس کو اب ہم پورٹ کریں گے تو اس کو پورٹ کرنے کا صرف اتنا میٹھڈ ہے کہ جس آئی ڈی میں ہم نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے اس کی صرف یہاں پہ آئی ڈی دے دینی ہے جس کی آئی ڈی یہاں اینڈ پوئنٹ کے بعد ہم دیں گے اس میں جا کے اس نے موڈیفکیشن کر دینی ہے یہ پورٹ میٹھڈ موڈیفکیشن کے لیے ہمارے پاس اپس اوز ہوتا ہے تو آئی ڈی نمبر فائی میں ہم موڈیفکیشن کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنگلہ دیش اور اس کے سیٹی ڈھاکا آ چکا ہے اب اس کو گیٹ میں جا کے گیٹ میں گیٹ کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی ڈی نمبر فائی میں موڈیفکیشن ہو چکی ہے چاہینا کی جگہ ہمارے پاس بنگلہ دیش اور سیٹی کا نیم ڈھاکھا آ گیا تو یہاں ہم پیج کو ریفریش کریں گے تو ہماری جو موک اپی آئیز تھی ان میں بھی یہ موڈیفکیشن ہو چکی ہے وہاں پہ بھی سیٹی اور کنٹری نیم چینج ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ میتھڈ چیک کرتے ہیں ایک نیو ٹیب اوپن کیا یہاں پہ ہم نیکسٹ میتھڈ ڈیلیٹ کا چیک کرنے لگے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اگر ہم نے کسی سپیسیفکٹ ڈیٹا کو اس میں سے ڈیل کرنا ہے تو اس کو ہم ڈیل کر دیں کہ سمپلی ہم نے یہ فائیو نمبر سمجھے یہ آئیڈی نمبر فائیو کو ہم نے ڈیل کرنا ہے تو سمپلی یہاں پہ ہم نے وہ آئیڈی نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ ہم نے فائیو لکھ دیا سینڈ کیا تو یہ رسپونس ہمارے پاس آگیا ہے کہ آپ اس آئیڈی نمبر فائیو جس پہ ڈھکا اور بنگلہ دیش ہیں یہ آپ ڈیلیٹ کرنے لگیں تو یہ گیٹ میں جا کے سینڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئیڈی نمبر فائیو اور اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب ہم جا کے موقع اپی آئیس کو ریفریش کرتے ہیں اور وہاں سے بھی یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس پوسٹ مین کا یوز تھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نیٹ ٹول کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت لیجئے اللہ حافظ